ایریسٹوٹل نے قرانتی کے بارے میں بھی اپنے ویچار پرستود کیے ہیں اور قرانتی کیوں ہوتی ہے اور قرانتی کو کیسے روکا جا سکتا ہے یہ دونوں باتیں ایریسٹوٹل نے اپنے لیکھوں میں بتائی ہیں لیکن قرانتی کا وہ مطلب اس نے نہیں لیا ہے جو کہ اماز لیتے ہیں ہم آج تو قرانتی اس کو مانتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر پھیر بدل ہو جاتا ہے جس میں جنتہ کا بہت بڑا حصہ سامل ہوتا ہے سرکار پلٹ جاتے ہیں یا سماج میں کوئی بہت بڑا بدلاؤ آ جاتا ہے بہت تھوڑے شمع میں بہت تیجی سے جو بدلاؤ آتے ہیں ان کو قرانتی کا نام دیا جاتا ہے لیکن ایریسٹوٹل کے لیے قرانتی جو تھی وہ کوئی بھی دو تیرے کامیننگ لیا تھا اس نے ایک تو کوئی بھی اینی میجر اور مائنر چینج ان دا کونسٹیچوشن یعنی کہ کوئی تھوڑا سا بھی چینج آ جاتا ہے یہ ایک نیم بھی بدل جاتا ہے اس کو بھی اس نے قرانتی مانا ہے اور دوسرا ایون ایچ چینج ان رولنگ پاور اور یہ دیس سرکار بدل جاتے ہیں ایک کے جنگ دوسرا ساتھ سک آ جاتا ہے یا سرکار میں اور کوئی پھر بدل ہوتا ہے اس سب کو اس نے قرانتی کا روپ ماننا ہے تو یہاں ہم پلے ایریسٹوٹل کے قرانتی کے اردھ کو لے کے چلیں گے کوئی بھی چینج سسٹم میں آتا ہے سرکار میں آتا ہے کونسٹیچوشن میں آتا ہے وہی قرانتی ہے اپنی بک نمبر فائیو جو پولٹکس کی جو کئی بکس تھی ان میں فائیو میس میں لکھا ہے ایک سو اٹھاؤن دیشوں کے کونسٹیچوشن کا دہن کیا اور پھر اس نے یہ نکالے یہ کارن نکالے کہ کس وجہ سے قرانتی ہوتی ہے لیکن واسطہ میں جو ایریسٹوٹل نے بتایا ہے قرانتی کے بارے میں وہ آج بھی اتنا ہی ماننے ہے آج کے ساسکوں کے لیے بھی یہ بات سیکھنے لائق ہیں کہ قرانتی کو یا ان کے خلاف ہونے والے ویدھروں کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور کیا اس کے کارن ہیں بلکل ریالسٹ ویوز ہیں جو آج بھی پوری طرح سے اپلیکیبل ہوتے ہیں آج کے سسٹم پر بھی تو دیکھتے ہیں کون کون سے کارن اس نے بتایا ہے کچھ سامانے کارن بتاتا ہے جو ہر جنگیں ہوتے ہیں کچھ پٹیکولر ریجن بتاتا ہے جو الگ الگ ترہے کی سرکاروں میں ہوتے ہیں کئی پر مونارکی کے کارن الگ ہوتے ہیں پولیٹی میں الگ ہوتے ہیں اریسٹوکریسی میں الگ ہوتے ہیں تو جس طرح کے کانوشی طرح کے پھر اپائی بھی بتاتا ہے کہ کیسے کرانتی روکی جائے جنرل کوجیز میں پہلے کہتا ہے نیچرل ڈیجائر ٹو بی ٹی 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 کول یعنی کہ ہر ایک آدمی کی یہ ڈیجائر ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ سمانتا کا بیوار کیا جائے اور یہ دیکھ سرکار ہے سمانتا کا بیوار کرتی ہے تو وہ لوگوں کے من میں آکروز پیدا کرتی ہے تو پہلا کانوشی یہ بتا ہے کہ آدمی کے کچھ اس کے ساتھ سمانوے بار کیا جائے دوسرا ہے جب کچھ لوگوں کو ویسے صدیقار ویسے صدیقائیں ویسے بڑے بڑے پد دے دیے جاتے ہیں بڑی پوزیشن دے جاتی ہے تو جنتا میں اس کے پڑتی عرشہ پیدا ہوتی ہے کچھ لوگ اس کے عرشہ کرتے ہیں دوسرا انجسٹیس بائی سٹیٹ رجے انیائے کے کام کرتا ہے انیائے پون کام کرتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھی یہ سرکار انیائے کر رہی ہے ایپسنس اور پرپورشنیٹ ایکویلٹی پرپورشنیٹ ایکویلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ سب ہی کو برابر نہیں دیا جانا بلکہ یوگتہ کے نشار دیا جانا جو زیادہ یوگ ہے اس کو زیادہ دیا جانا جو کم یوگ ہے اس کو کم دیا جانا تو اس آدھار پر پرپورشنیٹ ایکویلٹی اگر نہیں کرتے تو اس سے جو یوگے لوگ ہیں اگر ان کو زیادہ نہیں ملتا تو وہ بھی پھر آکروشت ہوتے ہیں کھلاپ ہوتے ہیں سرکار کے اور وہ بھی ایک کرانتی کا کان بنتا ہے feeling that justice is not being done اور لوگوں کے من میں ایک بھاونہ اگر یہ آ جاتی ہے کہ نیائے نہیں ہو رہا ہی سرکار میں تو وہ بھی دیرے دیرے کرانتی کا ایک کان بنتا ہے اب کچھ پرٹیکولر کوجیز اس نے بتائے ہیں کرانتی کے ایک تو demand for social political and economic equality ایک تو demand یہ ہوتے ہیں کہ ساماجیک روپ سے راجنیتی روپ سے آرکھیک روپ سے سمانتا استعاپیت کی جائے demand ہوتی ہے اور یہ استعاپیت نہیں ہوتی تو یہ پھر یہ کرانتی کا کان بن جاتی ہے کرانتی انلب سماج میں change آنے کا ہے سرکار کو بدلنے کا کان بن جاتی ہے grant to undo prominence to some people کچھ لوگوں کو بہت زیادہ محتو دے دیا جاتا ہے تو لوگوں کو ایک سو بھاو ہے ہمیں نیچر ہے کہ کسی کو بہت زیادہ محتو دے دیا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ چلتی ہے سرکار میں تو دوسرے لوگ یا دوسرے دیکاری یا جو پرتیدمندیوں تو عرشہ کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ سرکار ایک خلاب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں grant of absolute power to one or few individuals یا دھی ایک کے پاس یا کچھ لوگوں کے پاس absolute power آ جاتی ہے تو ایک تو power کا دروپیوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک جنتہ میں ان کے خلاب عرشہ ہو جاتی ہے miss use of power by ruling class جو ruling class ہوتی ہے جو شاسن میں جس کی بھاگیداری ہے وہ اپنی سکتی کا دروپیوگ کرنے لگ جاتی ہے unequable development یہاں بھی دیکھتے ہیں یہ بھی بالکل practical باتیں ہیں territorial social and economic یعنی کسی ایک territory کا وقاص زیادہ ہو جاتا ہے دوسرے کا کم ہو جاتا ہے تو نشط روپ سے جو پچھڑا علاقہ رہ جاتا ہے وہ آندولن کرنا شروع کر دیتا ہے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیدبہ ہوتا ہے جیسے کوئی پچھڑے علاقے بیار اوڈیشا کے state wise بھی کہتے کہ ہمارے ساتھ سوتیلہ بیوار کیا جاتا ہے وہ آندولن شروع کر دیتے ہیں یا social میں کوئی کلاس پچھڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے کو اوپر اٹھانے کا پریاث کرنا چاہیے تو پچھڑی کلاس سے بھی اپنا آندولن کرتی ہیں اور ایس ٹوٹل کی نظر میں وہی یہ کرانتی ہے جو آندولن جس کو امبول تو وہ بھی اس کے لئے کرانتی ہے اور ایکنومک لیول پر جب آرتی کا سمانتہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گریب لوگ سرکار کے خلاف آندولن کرنا شروع کرتے ہیں جیسے مارکس نے کہا تھا کہ گریب جب بہت زیادہ پیس جائیں گے پونجی واد میں جب پونجی میں بہت زیادہ سمانتہ آ جائے گی تو گریب کرانتی کریں گے کنشل رونگ ڈیٹس جو غلط کام یوز اوپ کرپٹ میتھڈ انیلیکشن فور دا کیپچر پاور اور الیکشن میں یہ دی گیر کانونی طریقے یوز کر کے خاص کر جو ڈیمگریٹری سیٹمز آچنا ہوتے ہیں ان سے یہ دی الیکشن جیت لیا جاتا ہے تو اس سے بھی زندہ میاک روز ہو جاتا ہے کیرلیس ایڈمیشن اوپ کرپٹ انڈ ڈیس لوئر آفیسر ٹو ملیٹری پوشٹ یعنی جو میتھو پون شیویل پوشٹ ہوتی ہیں بڑے بڑے دیکاری ہوتے ہیں ملیٹری میں ان پوشٹوں پر گدار یا کرپٹ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ بھی کرانتی کا کان بنتے ہیں کیونکہ لوگوں میں ناراضگی ہوتی ہے یا سرکار کو کمزور کر دیتے ہیں سرکار خوفیہ جان کر دیتے ہیں کچھ چینج سسٹم میں آتا ہے ان کی آواز اٹھانے کی بجائے سے ایک کان یہ بتایا کہ رائیولری امانگ میمبر سوف ویریس ریش ریش لیوی ایک راجے میں کئی جاتی کے لوگ پر جاتی کے لوگ ایتھنی شیٹی الگ الگ جیسے ایراک میں دیکھتے ہیں یا پھر ہم شیریہ میں دیکھتے جو گروپ اپس میں بڑھتے رہتے ہیں ہمارے یہاں پر بھی کاش کے آدھار پر الگ لوگ آپ لڑھتے رہتے ہیں ستہ پر رابط کرنے کے لئے آپ جو رائیولری چلتی ہے دوسمنی چلتی ہے ارستو کے نشار وہ بھی کرانتی کا ایک بنتی ہے ایکسیسیو ان ایریشنل یوز او فورس اور یہ بلکل انوچی طریقے سے بہت زیادہ سکتی کا بھی پری دی کسی آندھون کو دبانے کے لئے لوگوں کی آواز کو دبانے کے لئے ان کو ڈرانے کے لئے کیا جاتا ہے تو ایک دن وہ بھی کرانتی کا بنتا ہے ڈیفرن کلیمنٹ کم ٹو بی سپورٹ ڈیفرن فیکٹر الگ الگ دعویدار ہو جاتے ہیں کسی بھی پد کے لئے اور ان کو سمرتن کرنے والے الگ الگ گھٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے ان کا ویدرو اور زیادہ بڑھکتا اور زیادہ بڑھتا ہے اور اس سے سماج میں آندولن ہوتے ہیں اور کرانتی کرانتی ہوتی کرانتی کا مطلب یہ سمجھ لو عرشتو کے نظریہ سے دیکھنا آمنے کرانتی کو اس کا نظریہ یہ کہ سسٹم میں کچھ چینج آتا ہے نیگلیکٹ آف مائنر چینج عرشتو نے کہا چھوٹے چھوٹے جو چینج ہوتے چھوٹی چھوٹی گٹنائیں امیگرنٹ یہ دیوی ویدیسی زیادہ آجاتے ہیں تو اس سے بھی سمجھ چھوٹ پنو تہر ایک دیش مہد امیگرنٹ زیادہ آجاتے ہیں تو دیرے دیرے ستہ کا بننے لگ جاتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پر بنگلہ دیش زیادہ آگئی تو یہاں کے لوگ کہتے کہ ہمارے ادھیکارون انہیں چھین لیے کچھ ایوروپ ایسیا افریقائے دیش امریکہ میں جاتے ہیں تو امریکہ کے لوگ کہتے ان لوگ نے آکر ہمارے روزگار ہم سے چھین لیے تو دیرے دیرے پھر ایک ویرود پیدا ہونے لگ جاتا ہے اور عرص تو کہتا کہ زیادہ ویدیش بھی آنے لگ جاتے ہیں تو اسے بھی سسٹم گڑ بڑا جاتا ہے کرانتی کی سمبھاؤنہ بنتی ہے ایک نیشن لڑائی کر کسی بھی طریقے سے دوسری نیشن میں کبضہ کر لیتا اپنے آپ میں پھر وہاں پر دبا کر ان کو رکھتا ہے طاقت کا پریوک اس نے یہ الگ الگ بھی دیکھتا کہ دیموکریش میں کچھ پٹیکول اور الگ کار جیسے ایکسی سیوز پاور آنو وارنٹیڈ کنڈم نیشن دا ریچ بائی دا ڈیمو گاؤ یعنی کہ یہ آم جنتہ بنا بات امیروں کا بہت زیادہ نیندہ کرتے ویرود کرتی ہے یا سرکار زیادہ ایکسی سیوز کرتی ہے پاور کا تو یہ ڈیمو کریٹک سیسٹم میں کرانتی کے کار بند ہیں اولی گیر کی میں بتایا رائیولری رولنگ اولی گیر کی اپریسیو اینڈ ڈیٹیٹیٹری نیچر او دیر رول یا تو بہت سارے دعویدار ہو جائیں کئی گٹ دشمن ہی چلتی رہتی ہے تو ایک کار بند گیر کی میں اور ایک جو رولر ہوتے ہیں وہ تانہ سائی طریقے سے یا اوپریسیو دوسرے کے ان کے خلاب ایک آواز کو دبا دینا یا تانہ سائی رہو یا اپنا نا یہ بھی کرانتی کار بند اور اریسٹو کریسی میں سپیر ایڈیڈ بائی دوز ہوا ڈینایڈ آنرز وچ آر کنفرنڈ آنلی آن آن آ فیو تو اس میں یہ کہتا ہے کہ دوز ہوا ڈینایڈ آنرز جن جو لائک ہوتے ہیں یدی ان کو سممان نہیں ملتا اسٹوکریسی کا مطلب ہے کہ یوگے لوگوں کا ساسن اور جو لوگ یوگے ہوتے ہیں یدی ان کو آگے بڑھنے کا اوسر نہیں ملتا یدی یوگے لوگوں کو ساسن میں ہشہ داری نہیں ملتی ان کو اچھت سممان نہیں ملتا تو وہ پھر سرکار کے خلاف جنتہ کو اکسان یا بڑھکان یا کام کرتے اور اسے ساسن پریوتر ہونے کی سمبھاؤنا ہوتی یا کرانتی ہونے کی سمبھاؤنا ہوتی پولیٹی جس میں بہت سارے لوگوں کا جو دیموکریشی کا جو نورمل فورم اس نے بتائی ہے یعنی کی بیلنس نہیں ہوتا الگ 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 ایلیمیٹس کا یعنی کی یا لیبرٹی یا ویلت یا سبھی ورگوں کو ایک جیسا سممان نہیں ملتا یا ایک جیسی بھاگیداری نہیں ملتی تو جس ورہ کو بھاگیداری نہیں ملتی یا جس کو سمان تا یا سمپتی کا دیکار نہیں ملتا تو لوگ ناراج ہو جاتے اور سرکار کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں منار کی اٹارنی میں تو انسولینٹ اور اپریسی بھی رویلر اور جنریٹی ڈیٹ ان دا مائن ڈا پیوپل یعنی کہ اگر جنتہ کی آواز سننا بند کر دیتا ہے ان کے ریتی ریواز کو لنگن کرنا شروع کر دیتا ہے ان کے کوئی بات نہیں شننے کو تیار ہوتا ایک آتنگ بھے کا محل بنا ایک مشیبت کا بن جاتا اب پھر پریونس جو کار نے پھر ان کو اپائے بتا کی کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ ایسے چینجز نہ کیونکہ ارسٹوٹل جو سٹیٹس کو ان کی سٹیبلیٹی لانا چاہتا جو سٹیم ہے ویسے چلتا رہنا چاہتا تھا اس میں چینج نہیں کرنا اس لئے اس کو کنزرویٹیو بھی مانا جاتا ہے ارسٹوٹل کو ایک 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 سٹیلیٹی اور ایک سٹیلیٹی جو سٹیلیٹی ایمپلیمنٹ میڈ سٹیلیٹی یعنی کہ جو بھی سٹیلیٹی جس بات سے ناراض ہے سبھی کو وشواش دلانا چاہیے کہ سبھی کے ساتھ نیا یوگا انیائے جس چیزیں بھی لگتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور میڈ سٹیلیٹی کرنا چاہیے یوگ لوگوں کو آگے بڑھنے کا اثر ملنا چاہیے کلمنی نی مینٹین سپریٹ آف لاؤ ای بائنڈ نیس امانگ دا سٹیزن اور لوگوں کے اندر یہ بھاونہ بڑھنے چاہیے کہ قانون صحیح ہے قانون کے نشار ساسن کرنا چاہیے جیسے آج بھی سرکار یہ کہتے ہیں میں سوی دان کا سمان کرنا چاہیے میں قانون کا سمان کرنا چاہیے بچپن سے یہی سوشلائزیشن کیا جاتا سوکل میں بھی یہی پڑھایا جاتا اور یہی پرچار انوشار ان کو شکشہ دی جانی چاہیے جیتے ہیں ہمارے یہاں بھی جو سوی دان کے ادیش ان کو پورا کرنے شکشہ دی جاتی ہے تو یہی بات ٹھوٹل نے بہت سمیں پہلے کئی تھی چھوٹے چھوٹے بھی چینج ہوتے ہیں ان پر بھی دھیان دینا چاہیے ان کو سمسیہ کو بڑھنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے کسی بھی ایک کلاس کو زیادہ سکتی سالی نہیں بڑھنے دینا چاہیے کیونکہ دوسرے بیگتی یا دوسری کلاس ہی جو ہیں وہ ان سے عرشہ کرنے لگ جاتی ہیں اور ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہیں چیک ٹو بیگتی پبلک آفیس 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 یعنی کی ایسا نہیں بنا چاہیے ایک آگیا تو اس کو پھر کرپشن پھیلا دی لوٹ شروع کر دے یعنی کوئی بھی ایسا شروع نہیں ہونا چاہیے یہ پوسٹ پہ آکے آدمی کرپٹ ہو جاتا یا کرپشن کرنے لگ جاتا ایسا کوئی پد نہیں بنانا چاہیے جس آفیس 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 پور شورٹ ڈوریشن بڑے پدوں پر لمبے سمیت تک کسی ایک دیکھتی کو نہیں بیٹھانا چاہیے سمیت سمیت پر ان کی پوزیشن چینج کرتے رہنا چاہیے پرموشن پولٹیکل گول شوڈ بی گریج گریج یعنی کی پولٹیکل گول شوڈ ایک دم نہیں پرابط کرنے چاہیے راج نیتی کو دیری دیری انکریمنٹل روپ میں پرابط کرنے پریاز کرنا چاہیے جو بڑی بڑے پد ہیں جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے پد جو ہیں شرف انڈین سیٹیزن کے لیے ہی ریز رہ ہوتے راشتر پت پت پد دار منتری پد سینا میں بڑے بڑے پد تو وہاں پر بھی اور شبی دیشوں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے پد ویدیشیوں کو نہیں دیے جاتے کیونکہ کبھی بھی دوخہ دے سکتے ہیں تو ایسٹوٹر نے بھی بات کہ تھی بڑے پد ویدیشیوں کو نہیں دیے جانے چاہئے اپنے دیش کے لوگوں میں دیش بکتی کا پارٹ پڑھ چاہیے جیسے آج بھی سبھی سرکاریں دیش بکتی کا پارٹ پڑھ ہماری سرکار بھی دیش بکتوں کا گنگان کرتے ان کا سممان کرتے ایمان سممان دیتی سہیدی دیوست منایے جاتے ہیں صرف اس لئے کہ لوگوں کے اندر دیش بکتی کی بھاونہ اور زیادہ بڑھے اور وہ بھی دیش بکتوں کی طرح اپنے دیش کے لئے مر مٹنے کو تیار رہیں تو ریوارڈ اور آفیس یعنی پد اور انام کچھ لوگوں کو نہیں دیے بلکی ان کا زیادہ زیادہ لوگوں کا بٹوارا ہونا چاہیے ایرمیسٹریشن اوپن ٹو پوبلک سکروٹنی پرشاشن کی نیگرانی کرنے کا دیکار جنتا کو دیا جانا چاہیے برشت دیکار کو خلاف آواز اٹھانے کیا شکایت کرنے کا موکہ جنتا کو دیا جانا چاہیے اب سرکار میں بھی اس نے بتا کہ ڈیموکری میں کیا ہوگا ڈیموکری میں اس نے کہ ریج شوڈ بی میٹ ٹو فیل دیر پروپٹی انہیسٹیٹ سیل نوٹ بی ری ڈیسٹی بی ایک تو لوگوں کو یہ وشواص دیلانا پڑے گا امیروں کو خاص کر ڈیموکری میں کی ان کی پروپٹی ان سے چھین کے گریبوں میں نہیں باتی جائے کیونکہ امیر لوگ پھر سازیس کرنا شروع کر دیتے سرکار کو بدلنے کا پریاز کرنا شروع کر دیتے انہیسٹیشن اور ان کو ایڈمیسٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے ایریسٹوکری اور اولیگر کی اس نے کا پیپل شوڈ بی ٹیٹیڈ وید فیرنیس یعنی کہ ان کے ساتھ نیپ انوے وار لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے شو شنگل پرسن گروپ شوڈ بی پرمیٹی ٹو بی کم ٹھو پاور فل پور پیپل شوڈ بی ایسوسی ایڈمیسٹیشن اگر کسی لوگوں کو پاہ زیادہ سکتی مل جاتی ہے تو زیادہ سکتی سالی ہو جاتے تو سکتی کا دروپ یوگ کر دیتے ہیں تو اس کا ایک گروپ میں نہیں چاہیے ستہ عام گریب لوگوں کو بھی پرساسن سے جوڑنے کا پریاث کرنا چاہیے پھر پولیٹی اس نے بتا کہ پروپر بلینڈنگ اور جو کچھ ایلیٹ کلاس ہیں ان کو بھی دھو سنی جانی چاہیے تو دونوں کا کمبینیشن بنا کے رکھیں گے تو پولیٹی میں کرانتے کی سنبھاؤ کم ہوگی پولیٹی یہ ایک روپ جو گورنمنٹ کا روپ بتایا جو ڈیمیوکریشی کا نورمل یا پیور فورم جو بتائی اس کو پولیٹی نام ایک ٹوٹل نے دیا ہے ٹائرنی ٹائرنی میں تو کئی طرح کی سیسٹم آتا ہے کیونکہ اس کو آتنگ کا محول بنا کرنا اس کو ڈھرا کے ساسن کرنا تو اس کے لئے کیا چیز ضرور پڑے گی کرانتی روکنے کے لئے ایک تو اس کا گپ چربہ بہت بہت اچھے ہونی چاہی اس کو ایکس پینشن کرنا چاہی ایکس ایکس پینشن کا کہنے کا ملہ بھی ایک ٹوٹل کا کہ جو اگر کوئی دیش دوسرے دیش کے ساتھ لڑائی کرنے لگ جاتا ہے تو لوگ اس کی جو گھرے ستر پر سمیش ہوتی ہیں ان کو بھول جاتے جیسے دیاز بھارت کی چین کے ساتھ لڑائیں ہو جاتی ہے تو دیش کے اندر جتنی بھی سمیش ہے چاہے گریبی چاہے بیرزگار لوگ ان سمیش کو بھول جائیں اور سارا دیان اس طرف لگ جائے گا تو یہ کرتا ہے کہ اس کو اگریشن اور ایکس پینشن کرتے رہنا چاہیے کریٹن ایس سینس آب کونسٹین ڈینجر این تھریٹ پروم ای پار فول این می اور لوگ کے اندر جنت کے اندر بھے بنائے رکھنا چاہیے کہ ان کو بھار کے دیش سے کترہ ہے تا کی وہ اپنے دکھوں کو بھول جائے اپنی سمیش کو جائے اور امیش دیان اس کا اس طرف رہے لوگوں کو نون پولٹیکل ایکٹیویٹی میں بھیجی رکھنا چی جیسے جی جو کمیش دیش ہیں یا کانا شاہی دیش ہیں دوسرے کاموں میں بھیجی رکھتے پولٹیکل ایکٹیویٹی میں بھاگیداری نہیں دیتے لوگوں کو گریب بنائے رکھو تو لوگ اپنی گریبی کا رونا رو تی رہنگے سکار بدلنے کی سوچ چینگی نہیں کی بھی بیج این میوچ و آسٹلیٹی آپ پس میں تناؤ بنائے گروپ کو دوسرے گروپ سے جو فوڈ ڈالو راز کرو کے نیتی ہے وہ اپنا نہیں چاہیے ریسپیکٹ دیر ریلیجیس سینٹیمنٹ لیکن لوگوں کی دارمی بھاوناوں کا امیشہ سممان کرنا چاہیے ارنی ریپوٹیشن پور ملیٹری ویرچو لائف آف گلیمر گلیمر کا جیون رازہ کو جیون چاہیے دکھاوے ایک بہت دکھاوا کرنا چاہیے اور خود ایک اچھا سہنک اس کو اچھا خود اپنے اچھے کرنا انام دینا چاہیے خود پسندہ کرنی چاہیے اور ادھے کسی کو سوزا دلوانی ہو تو دوسرے کے مادم سے دلوانی چاہیے اپنے اچھے نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس سے پھر اس کے پر ناراضگی بڑھتی ہے تو ایک قسم سے ساری باتیں ہیں اچھے انکونویننٹ پاورفول لیڈر اور جو انکونویننٹ لیڈر ہیں جو سرکارے خلاف ان کی تیوی کر دینے چاہیے تو وہ سارے اتکنڈے ایسٹوٹل نے بتائی ہیں جو ایک تانہ ساسک آج بھی اپناتا ہے کہیں پر بھی یہ ڈکٹیٹر شپ ہوگا جیسے فاسسٹ نازیزم تھا ان میں یہی تھا کہ وہ یہ ساریت کنڈے اپناتے تھے اپنے سطح کو بنایا رکھنے کے لئے اپنی سطح کو بچائے رکھنے کے لئے تو یہ سارا دہن تھا ایریسٹوٹل کا کرانتی کے بارے میں کرانتی کے بارے میں ایک ویوارک باتیں بتائیں کوئی تھیوری تو نہیں ہے کرانتی کی لیکن جو بھائرک جو بتائیں کہ کرانتی کیوں ہوتی ہے اور کیسے اس کو رکھا جا سکتا یہ رشتو نے وہ باتیں بتائیں جو آج بھی پوری طرح سے پریکٹیک ایول نہیں مان نہیں دھنی بات